بسم اللہ الرحمن الرحیم تیل دیکھیں تیل کی دار دیکھیں یہ قاوت ایسے موقعوں پر استعمال کی جاتی ہے جب ہم کسی سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ابھی جلدی مت کرو نتیجہ یا انجام دیکھ لو اس موقع پر یہ قاوت ہمیشہ استعمال کی جاتی ہے آج کا ہمارا پروگرام جانوروں میں تیل اور شیر عرب کے استعمال کے اوپر ہے تو چلیں دیکھیں سنیں اور سمجھیں کہ ان چیزوں کا کیا فائدہ ہے ہمارے جانوروں کے لئے اسلام علیکم تیل اور شیر عرب ایک انرجی سورس ہے آپ کے جانوروں کے لئے جو کہ آپ کے جانوروں کو تندرست اور چاکوچوبن رکھتے ہیں آپ کے جانوروں کے نظام دوران خون کی بہتری کا سبب بنتا ہے اور نظام انہزام کو درست رکھتا ہے تیل کے استعمال کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ انٹی بیکٹریر کے طور پر کام کرتا ہے اندرونی طور پر آپ کے جانوروں کے آنتنوں اور نظام نظام میں بیکٹریر انفیکشن کو ختم کرتا ہے یعنی انٹی بیکٹریر کے طور پر آپ کے جانوروں کے جسم میں کام کرتا ہے اور اسی طرح شیرہ راب آپ کی جانوروں کے لئے بہت زیادہ انرجی سورس ہے جس طرح ایک آدمی کبھی کبھی کوئی انرجی ڈرنک پی لیتا ہے اور اسے ایک بہت زیادہ طاقت ملتی ہے اور اسی طرح جانوروں میں شیرہ راب انرجی سورس کا کام کرتا ہے پروگرام کے آخر میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ تیل اور شیرہ راب کس مقدار سے استعمال کیا جاتا ہے جانوروں کے وزن کے لحاظ سے تو اس پروگرام کو پورا دیکھیں اپنے جانوروں کی اچھی صحت کے لئے تیل کی بڑی اہمیت ہے بکری فارمنگ میں بکریوں کی خوراک میں تیل کے استعمال سے سب سے اچھا کام ان کی جسم میں چمک آ جاتی ہے کچھ تیل بکریوں میں سردیوں میں ان کے جسم میں سردی برداشت کرنے کی قوت کو بڑھاتے ہیں کچھ تیل بکری کے جسم میں گریس کا کام کرتے ہیں اس لئے ہم آپ کو آج مکس تیل کے بارے میں معلومات دیں گے جو تیل کا تیل سرسو کا تیل اور تارہ میرہ کے تیل پر مجتمل ہے اور اسی طرح شیرہ راب بکریوں کیلئے بہت زیادہ انرجی سورس ہے بکریوں کے جسم میں بہت سی کمیوں کو پورا کرتا ہے آپ ہر لحاظ سے یہ کوشش کریں کہ یہ تیل اپنے جانوروں کو کبھی بھی نہ پلائیں یعنی ڈرنچ نہ کریں جانوروں کے موں میں ڈائریکٹ آپ جو بھی یومیاں اپنے جانوروں کو ونڈا دیتے ہیں اس میں ہر جانور کے حساب سے مکس تیل اور ہو سکے تو شیرہ راب ان کے منڈے میں مکس کریں تاکہ اس جانور کو بہت زیادہ فائدہ ہو جانور کو تیل پلانے کے کچھ ایسے نقصانات ہوتے ہیں جو خاص طور پر بکری کے بچوں کو زیادہ ہوتے ہیں اکثر لوگوں کو پتا نہیں ہوتا وہ تیل پلاتے ہوئے بے اتیاتی کرتے ہیں اور سانس کی نالی سے تیل پھپڑوں میں چلا جاتا ہے جس سے جانور کو خانسی کی شکایت لاکھ ہو جاتی ہے اور زیادہ تر ایسا بھی ہوتا ہے کہ زیادہ مقدار میں تیل اگر پھپڑوں میں چلا جائے تو جانور کو نمونیا کی شکایت لاکھ ہو جاتی ہے اس عمل سے پریز کریں مکس تیل سردیوں میں اور گرمیوں میں الگ الگ فرمولوں کے تحت بنایا جاتا ہے جو کہ درجہ زیل ہے سرسو کا تیل تیل کا تیل تارے میرے کا تیل اس مکس تیل کو دینے سے پہلے سب سے اہم کام ہے کہ تیل کو مکس کرنے کے بعد اچھی طرح گرم کر دیا جائے کیونکہ کچھے تیل کے استعمال سے نقصانات بڑھنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں بنسبت گرم تیل دینے سے مطلب گرم تیل کر کے اچھی طرح اوبال دے کے اسے ٹھنڈا کر کے استعمال کیا جائے گرمیوں میں بارہ کلو مکس تیل بکریوں بکروں اور ان کے بچوں کے لئے تیار کرنے کا فرمولا درجہ زیل ہے پانچ کلو سرسو کا تیل پانچ کلو تارے میرے کا تیل دو کلو تل کا تیل تیل کا تیل گرمیوں میں کم مقدار میں اس لئے شامل کیا جاتا ہے کیونکہ تیل کی تیل کی تاثیر بہت زیادہ گرم ہوتی ہے اس لئے تیل کی تیل کو کم مقدار میں شامل کیا جائے گا گرمیوں میں سردیوں میں بارہ کلو مکس تیل آپ کے بکرے بکریوں اور ان کے بچوں کے لئے تیار کرنے کا فرمولا چار کلو سرسو کا تیل چار کلو تارے میرے کا تیل اور چار کلو تل کا تیل تیل کا تیل کی مقدار اس فرمولے میں برابر شامل کی جاتی ہے کیونکہ تیل کی تاثیر گرم ہوتی ہے سردیوں میں جانورو کی جسم کو گرمی پہنچانے کے لئے آگے چل کے ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ تیل آپ نے استعمال کیسے کروانا ہے اپنے جانورو کو اب ہم بات کرتے ہیں شیرہ راب کے بارے میں بہت سے بکری فرمر کو شیرہ راب ملتا ہی نہیں ہے اور بہت سے بکری فرمر کو شیرہ راب کے بارے میں کوئی خاص معلومات بھی نہیں ہے شیرہ راب زیادہ تر شگر فیکٹری سے ملتا ہے اور اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں گوڈ فارمنگ میں اگر آپ کے شہر میں شیرہ راب نہیں ملتا تو آپ خود ہی متبادل چیزوں سے شیرہ راب کی کمی کو پورا کر سکتے ہیں اپنے جانورو کے لئے پہلا طریقہ شیرہ راب کی کمی کو پورا کرنے کے لئے چینی پانی میں گھولنے چینی کی مقدار اس حد تک ہو کہ وہ شیرہ جیسی لگے مگر مجھے پتا ہے یہ ایک مہنگا طریقہ ہے اسی طرح اس کا دوسرا طریقہ ہے سستہ اور آسان حل کہ آپ کے شہر میں کوئی بھی سویٹس کی دکان ہو جس کے پاس شیرہ ملتا ہو جو کی مٹھائیوں میں استعمال ہوتا ہے تو وہاں سے بھی آپ شیرہ لے سکتے ہیں اسی طرح تیسرا طریقہ جلیبی والوں سے ان کا استعمال شدہ شیرہ لیا جا سکتا ہے جو کہ سستہ اور بہت زیادہ مقدار میں مل سکتا ہے جو کہ آسان اور سستہ سورس ہے آپ کے جانورو کے لئے اور ساتھ ساتھ پنسار جو کہ مربجات کا کام کرتے ہیں ان کے پاس بھی شیرہ بہت زیادہ وقفق مقدار میں ملتا ہے جو کہ آپ کے لئے ایک بہت اچھا سورس ہے آپ کے جانورو کے انرجی بڑھانے کے لئے چوتھا طریقہ سب سے سستہ طریقہ آپ گھڑ کا شیرہ خود بنا سکتے ہیں اگر آپ کالا گھڑ لیں جو کہ سستہ بھی ہوتا ہے اور پرانا گھڑ بھی تصور کیا جاتا ہے جو کہ گھڑ فارمنگ میں بہت زیادہ موثر ہوتا ہے گھڑ کا شیرہ باقی تمام طریقوں سے بہت زیادہ قریب تر ہے شیرہ راب کے جو کہ شیرہ راب کی کمی کو بہت حد تک پورا کر سکتا ہے آپ کے جانورو میں میری تجویز تو آپ لوگوں کو یہی ہے کوشش کریں کہ شیرہ راب ہی استعمال کروائیں اپنے جانورو کو کیونکہ شیرہ راب کا ایک ڈرم کم سے کم بارہ سے چودہ ہزار روپے کے درمیان مل جاتا ہے آج کل اس مکس تیل اور شیرہ راب کے استعمال کرنے کا طریقہ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں مگر اس سے پہلے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ اگر جن دوستوں کے پاس شیرہ راب میسر نہیں ہے یعنی وہ خود بنانا چاہتے ہیں تو اس طریقہ استعمال سے آپ شیرہ راب کو نکال کے روزانہ کی بنیاد پر اپنے جانورو کو ونڈے میں تیل کا استعمال کروائیں جو تیل ہم نے آپ کو شروع میں بتایا ہے سردیوں کے لئے الگ اور گرمیوں کے لئے الگ اس سے آپ کے جانورو میں خوبصورتی اور آپ کے جانورو کے نظامی نظام بہت اچھا ہوگا اور سردیوں میں مطلب سردین کو کم لگے گی انشاءاللہ اگر آپ کے جانورو کا وزن پچاس کلو یا ساٹھ کلو اور اس سے بھی زیادہ ہے تو بیس ایمل مکس تیل اور بیس ایمل شیرہ راب استعمال کروائیں یومیا ونڈے میں شامل کر کے اگر آپ کے جانورو کا وزن بیس کلو سے زیادہ چالیس کلو کے درمیان ہے تو اپنے جانورو کو یومیا پندرہ ایمل مکس تیل اور پندرہ ایمل شیرہ راب استعمال کروائیں ونڈے میں شامل کر کے اسی طرح اگر آپ کا جانور بیس کلو سے کم وزن کا ہے تو یومیا پانچ ایمل مکس تیل اور پانچ ایمل شیرہ راب استعمال کروائیں یومیا ونڈے میں شامل کر کے اسی طرح اگر آپ کا جنور دس کلو سے کم وزن کا ہے تو یومیا دو ایمل مکس تیل اور دو ایمل شیرہ راب استعمال کروائیں یومیا ونڈے میں شامل کر کے یہ ساری معلومات صرف اس لیے دی گئی ہے کہ آپ اپنے جنور کو ہر لحاظ سے صحت مند رکھیں تاکہ انہیں کسی بھی قسم کی بڑی بیماری نقصان نہ پہنچا سکے اس امید کے ساتھ آپ اپنا اپنے جنور کا اور اپنے ساتھ رہنے والے سارے لوگوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں گے مجھے اجازت دیجئے السلام علیکم